سبحانہ اللہ ہمارہ آئیے نماز عید کا طریقہ سن لیجئے بہلے اس طرح نیت کیجئے میں نیت کرتا ہوں دو رکعہ نماز عید الفطر یا عید الازحاء کی سات چھ زائد تکبیروں کے یاد رہے چھ زائد تکبیریں ہیں اس کے اندر واسطے اللہ عز و جل کے لیے پیچھے اس امام کے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ بان لیں اور اب سنا پڑھیں پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ میں اٹکا دیں گے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ میں اٹکا دیجئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بان لیجئے یہ تین ایکسٹرا تکبیریں آپ نے دے دی پھر امام جو ہے وہ تعوض اور تصمیعہ آہستہ پڑھ کر الحم شریف اور کوئی بھی صورت وہ بلند آواز سے پڑھیں گے پھر رکوع ہوگا پھر اسی طرح نارمل پوری رکعت ہوگی اب جب آپ اوپر واپس آئیں گے تو اب یہاں پر دوسری رکعت میں اسٹارٹ ہی سے امام صاحب تلاوت شروع کر دیں گے کوئی اللہ اکبر تکبیر نہیں کہی جائے گی امام صاحب الحم شریف بھی پڑھ لیں گے تلاوت بھی کر لیں گے اب تین بار اللہ اکبر کہا جائے گا ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے اور یہ تین بار ہو گیا تو گویا چھ زائی تکبیریں ہو گئیں اب جب چوتھی بار تکبیر دی جائے گی تو ہاتھ نہیں اٹھانے اب ڈیریک رکوع میں چلے جانا ہوں آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں وہ قرارت سے پہلے اپنے تکبیر ادا کرنی ہے اور دوسری رکعت میں قرارت کے بعد پس سوڑا اس میں ایک اور اضافہ بھی کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں جب سٹارٹ لیں گے نماز کا تکبیر تحریمہ کے بعد تو پہلے ایک بار ہاتھ بندیں گے اور سنا پڑھنی ہے پھر تین زائی تکبیروں کے بعد تلاوت ہوگی اور دوسری میں پہلے تلاوت ہو کر تین زائی تکبیریں ہوں گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ عزیز